اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالر فیاض اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش حمدید کہوں گا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دور پرس کر لیں اس سے تو آپ کچھ بھی نہیں جاتا لیکن ہماری بڑی سپورٹ ہوتی ہے سو کاننلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے ناظرین اسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اپنے ملک میں واپس چلیئے ہیں اس کے جو کھلیڑی ہیں وہ اپنے ملک وطن میں واپس پہنچ گئے لیکن ایک چیز کو دیکھ کے سب لوگ حیران رہے گے پوری دنیا اس چیز کو دیکھ کے حیران رہے گی کہ ایک ٹیم ہے جو اتنا بڑا ورلڈ کپ آئی سی سی کا جو اتنا بڑا ایونٹ ہے جو کہ سب سے بڑا ایونٹ آئی سی سی کا وہ جیت کے وہ ٹیم اپنے ملک میں واپس جاتی ہے تو اس ٹیم کو کسی قسم کا نہ کوئی پروٹوکول ہے نہ اس کی ٹیم کو کوئی ویلکم ہے نہ ان کو کوئی وہاں پر پوچھنے والا ہے یہ بے حصی مجھے سمجھ نہیں آئی یا پوری جتنے بھی اسٹریلیا کی جو منجمنٹ ہے وہ ساری اسٹیم کنٹروورسی کا شکار ہے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے سب نے کام کی ہے جہاں دس ملک آپس میں لڑے ہیں اس ورلڈ کپ کی خاطر جو کہ چار سال بعد پھر دوبارہ آنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اس چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے اس چیز کو آپ اہمیت ہی نہیں دے رہے کہ یہ ورلڈ کپ کو بہت بڑی چیز ہے علاقہ ان کے لیے میری نظر میں ان کو ورلڈ کپ کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ پہلے پانچ مردو ورلڈ کپ جیت چکے تھے چھٹی مردو ورلڈ کپ جیتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمار بار جاتے ہیں جیت کے آ جاتے ہیں شاید اس وقت سے ان کو اس چیز کی قدر نہیں ہے ان ملکوں کو اس چیز کی ضرور قدر ہے جیسے کہ پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا اگر یہ لوگ ان میں سے کوئی بھی میچ جیت جاتا تو دنیا ان کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتی یہاں پہ اگر پاکستان فرض کریں اگر جیت جاتا یا انڈیا میں جیت جاتے تو پورا انڈیا ہی باہر نکل آتا اپنی ٹیم کو ویلکم کرنے کے لیے ان کو مبارک بات دینے کے لیے ان کی داد رسی کرنے کے لیے لیکن یہ اسٹریلیا والے کوئی عجیب سی قوم ہیں جن لوگوں نے اپنے ہی جو ان کے ہیروز تھے نہ ان کو استقبال کیا نہ ان کو بلایا صرف چند ایک دو سے چار لوگ میڈیا والے جو کہ ان کے پاس کھڑے تھے باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ان کی ٹیم کو نہ ویلکم کرنے آیا نہ کوئی کسی نے ان کی ٹیم کو پروٹوکول دیا نہ ان کو پوچھنے والا کوئی تھا دوسرے نمبر پر ان کے جو پیٹس کمس ان کے جو کیپٹن ہیں وہ جس ٹیم انہوں نے لینڈ کیا تو مجھے لگتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی یہ کمیاب کیپٹن ثابت ہوئے جنہوں نے ایشیس سیریز ان کو جدائی ہے جنہوں نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ان کو جدائی ہے اور آج ورلڈ کپی یہ لے کر گئے لیکن ٹیم کی طرف سے اس طرح مایوس کرنا یہ اندہائی احران کن اور پریشان کن تھا اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو ایک طرح سے یہ ڈیزر بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ ورلڈ کپ اپنے انڈیا سے جیت کر جائے اس سے بہتر تھا کہ انڈیا ہی جیت جاتا کہ وہ اپنے کھلاریوں کو اپنے سٹارلز کو عزت نہیں دیتے جو ان کا استقبال انہوں نے نہیں کیا یا ان کو پوچھا نہیں ہے ورلڈ کپ تو پھر ان کے لئے کوئی امیت کی حمل ہی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں کھیلے ہی نا جو اگر ورلڈ کپ میں اگر وہ ٹیم ورلڈ کپ جیت کے جاتی ہے تو ان کو کم سے کم اتنا تو وہ کر سکتے تھے کہ ان کو ویلکم کرنے کے لئے ائرپورٹ پر تو وہ آ سکتے تھے لیکن ان میں سے بھی کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا وہاں پر سوائے میڈیا پرسن کے تو یہ اندہائی افسوسناک ہے موسیقی